ہیلو دوستو دوستو جمہو کشمیر بینک میں اپوائنٹمنٹس کا ایک بہت ہی بڑا فراڈ سامنے نکل کر آرہا ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جمہو کشمیر بینک میں بیکڈور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ اور کتنی بیکڈور انٹریز ہوئی ہیں اسی معاملے میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کا انٹریک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر رہے ہیں ویڈیو کا رچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو سب سے پہلی بات جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں جن کی سیلری لاخوں میں ہوتی ہے آخر کار ان کو یہ بے ایمانی کا پیسہ کما کر کے ارن کر کے آخر کرنا کیا ہے میری یہ کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتا دوستو جمہ کشمیر بینک میں اسسسٹنٹ بینکنگ ایسوسیٹ اور بینکنگ ایٹنڈنٹس کا جو آج ایک مسئلہ سامنے آیا ہے جس میں کوٹ کیس چلا تھا اور بے ایمانی اور بیکڈور انٹریز کا کیس ہوا تھا جو جمہ کشمیر بینک کے پریویس چیئرمن رہے ہیں جن میں ایک کا نام ہے شیخ مشتاق احمد اور دوسرے کا نام ہے پرویز آمد نینگرو یہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ جب یہ جمہ کشمیر بینک کے چیئرمن تھے سال دو ہزار گیارہ سے لے کر سال دو ہزار انیس جون تک جمہ کشمیر بینک میں تقریباً ٹو تھاؤزنڈ سکسٹی نائن بیکڈور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان پوسٹس کے لیے اس میں آگے لکھا گیا ہے کہ تقریباً وان تھاؤزنڈ اینڈ تھری بیکڈور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جب شیخ مشتاق احمد جمہ کشمیر بینک کے چیئرمن تھے اور اس کے بعد ٹویل ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی سکس ان لیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جب مسٹر نینگرو جے کے بینک کے چیئرمن تھے دوسرے اسی طرح جے کے ایس ایس بی پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو جے کے پی ایس ای کا ایکزیم ہوا اس میں بھی بہت ہی بڑے لیول پر پھراؤڈ ہوا ہے بہت ہی بڑا سکیم اور سکینڈل ہے جے کے پی ایس ای کا جو حال ہی میں ریزلٹ آیا اور اس پہ جب آواز اٹھائی گی تو جمہ کشمیر کے لیفٹینر گورنر منو سنہ نے بھی اس کے لیے انکویری کا آرڈر دیا اور اسے لیٹر ایک کمیٹی بھی بنائی گی دوستو ہم چاہیں گے کہ جے کے پی ایس ای کا جو انویسٹگیشن ہے وہ سی بی آئی کے ذریعے سے کی جائے اور اگر اس میں فراڈ ہوا ہے تو جنہوں نے فراڈ کیا ہے ان کو سلاکھوں کے پیچھے دکیلہ جائے ان کو عمر قید کی سزا دی جائے تاکہ جو بچوں کا کریئر جو برباد کرنے والے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور جو بچے مہنتی بچے ہیں ان کو ان کا حق ملے دوستو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے بچے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو ایف اے کا اگزیم ہوا تھا اس میں بھی کچھ فراڈ ہوا ہے کیا کچھ ہوا ہے میرے خیال سے جو انویسٹگیشن ایجنسیز ہیں ان کو اس مسئلے کی طرح بھی دیان دینا چاہیے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جے کے بینک میں جو بیکڈور انٹریز ہوئی ہیں ان سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس نوٹفیکیٹس مانا چاہتے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیے